سواگت ہے آپ کا خبردار گلوبل وومنگ، گلائیمٹ چین جو پردوشن سے لڑ رہی ہے اس سمیہ پر ٹرمپ کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ ٹرمپ ایک طرح سے دھرتی کے لیے بوچ بن گئے ہیں کیونکہ جو دنیا میں ہر جگہ پر اپنی ٹھیکے داری جتانے آ جاتے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ دنیا جائے بھار میں موسیقا امریکہ کے راشترپتی ڈانلڈ ڈرم بھول گئے کہ وہ کسی دوسرے گرہ پر نہیں رہتے لیکن حرکتیں وہ ایسی کر رہے ہیں جیسے لک رہا ہے کیوں وہ واقعی دوسرے گرہ سے ہی آئیں آج ایک چھٹکے میں ڈانلڈ ڈرمپ نے دو سال پرانے پیریس ڈیل سے امریکہ کو علا کر لیا جس پیریس ڈیل میں دنیا کے 955 دیشوں نے دھرتی کو گلوبل وارمنگ کے خطرے سے بچانے کی قسمیں کھائی دی پیریس کلائیمیٹ چینج ڈیل میں یہ کہا گیا ہے کہ سبھی دیش دھرتی کا ٹیمپریچر دو ڈگری سے کم رکھنے میں سائیوک کریں گے اور دنیا کے سبھی دیش یہ کوشش کریں گے کہ دھرتی کا ٹیمپریچر کسی بھی حالت میں ڈیڑھ ڈگری سے زیادہ نہ بڑھے اس ڈیل میں ہر دیش کو اپنی فیکٹریوں اور دوسرے اُتھپادن سے نکلنے والی نقصان دے گیس میں کٹوٹی کرنے کے ٹارگٹ دیے گئے کاربن اُتھ سرجن کم کرنے کی لیے جن کے پاس ٹیکنولوجی نہیں ہے انہیں ٹیکنولوجی کی مدد اور سو ارب ڈالر کی ودی مدد کی بھی بات کتنی بڑی ویڈمبنا ہے کہ براک اوباما کی لیڈرشپ میں جس امریکہ نے دھرتی کو گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے سبھی دیشوں کو ایک ساتھ لا کر 2015 میں پیریس میں اتنا بڑا سمجھوتا کیا تھا اسی امریکہ کو ٹرمپ کی لیڈرشپ میں لگتا ہے کہ اس ڈیل سے امریکہ کے ساتھ نائنسافی ہوئی اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور دنیا بھار میں جائے ہمٹ ہماریکی پرش اشت نائنسا ڈانالڈ ٹرم کو دھرتی سے زیادہ امریکہ کی چندہ ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوسرے دیش بھلا کوئی دھرتی کی چندہ کریں گے اور پھر واقعی فریہ ورن سنکٹ کے سب سے بڑے خطرے سے جوج رہی اس دھرتی کو بچائے گا کیونکہ ڈانالڈ ٹرم تو چین اور بھارت کو گوز کر پیریس ڈیل سے کینا رے ہو گیا جūر سے زیادہ ٹرم کو ملکش guide پیش دیش رہیم انڈیو ٹرمپ نے پیریز ڈیل کو امریکہ کا ارتھیک دھندھا بند کر دینے والا باتایا جین کو کہا کہ اسے تیرہ سال تک کچھ بھی کرنے کی چھوٹ ہے جبکہ امریکہ پر بندیشے لگا دیا بھارت کو کلین انرجی کے نام پر عربو ڈالر مل رہے ہیں اس کو بھی کئی طرح کی چھوٹ ملی جبکہ چین اور بھارت دونوں بڑے کاربن اتزار جک دیش شپیشاہ پیریز ڈیل سے الگ ہونے کے کارن بطاہے بطاہے جس طرح سے بھارت پر پر سرے تھے اس سے سوال یہ بھی ہے کہ آخر امریکہ اب کس مو سے بھارت سے بات کرے گا کیونکہ اسی جون کے آخری ہفتے میں پردان منطری نرندر موڈی کا امریکہ دورت آئے جہاں پر ان کی ٹرمپ سے پہلی بار آمنے سامنے ملاقات ہوگی ٹرمپ کی سرکار پہلے ہی امریکہ میں کام کرنے کے لیے آنے والے بھارتیوں کے ویزا پر کینچی چلانے والے فیصلے کر چکی آج تک بھی آرہو ٹرمپ نے آج چین اور بھارت کو کوستے ہوئے پیریس ڈیل سے امریکہ کو الگ کر لیا اور کہا کہ دنیا کو گلوبل وومنگ سے بچانے کے چکر میں امریکہ کا آرثک دھندہ چوپٹ ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سبھی دیش ایسا کرنے لگیں گے تو پھر دھرتی کو بچائے گا کون ہم آپ کو دنیا کے سامنے سب سے بڑے خطرے کے بارے میں آئیے بتاتے ہیں جس خطرے کے لیے ٹرمپ اب سب سے بڑا خطرہ بن گئے پچھلے سو سالوں میں دنیا کا عوصت تاپمان قریب ایک ڈگری تک بڑھ گیا ہے سب سے گرم سترہ سال میں سولہ سال سن دوہزار کے بعد سے پڑے ہیں انیس سو ترانوے کے بعد سے سمدرکہ لیول سالانہ دو دشملہ نو میلی میٹر کے عوصت سے بڑھ رہا ہے موسم میں بریورتن ہو رہے ہیں گلیشئرز پگل رہے ہیں انیس سو اسی کے بعد سے مونسون کے موسم میں بھی سوکھا پڑھنے کا پرنٹ بڑھ گیا ہے دنیا کے سبی علاقوں میں کلائمٹ چینج کے برے اثر کا انمان لگایا گیا ہے لیکن اس خطرے سے زیادہ بڑا خطرہ تو اس سمیں امریکی راشتبتی ڈونال ٹرمپ بن گئے ہیں ہم آپ کو پیریس کلائمٹ چینج ڈیل کے بارے میں بھی آئیے بتاتے ہیں جسے پوری دنیا نے مانا ہے اور دھرتی کو بچانے کے لیے پوری دنیا نے ایک بڑی پہل کی تھی دسمبر دوہزار پندرہ میں دنیا کے ایک سو پچانوے دیش پیریس جلوائیو سمجھاؤتے پر سہمت ہوئے ایک سو پچانوے دیشوں میں اب تک ایک سو پیانتالیز دیش اس ڈیل پر سائن بھی کر چکے ہیں اس ڈیل میں ہر دیش کو کاربن اتصرجن کو کم کرنے کے ٹارگٹ دیا گئے ہیں چین کو چالیس پرتشت امریکہ کو سترہ بھارت کو چار اور کاربن اتصرجن کم کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کوئلے کے خپت کو کم کر کے کلین انرجی کی طرف بڑھنے پر سہمتی بھی جتائی گئے لیکن آج دونالڈ ٹرمپ نے بھارت اور چین کی آلوچنا کی اور یہ کہا کہ بھارت اور چین دیشوں کو پیریس ڈیل میں کئی طرح کی چھوٹ ملی ہوئی ہے بھارت اور چین تو فائدے میں ہیں لیکن امریکہ فس گیا ہے لیکن ٹرمپ یہ بھول گئے ہیں کہ اس دھرتی کا اصلی گناہگار بھارت نہیں بلکہ امریکہ ہی ہے جو آبادی کے حساب سے سب سے زیادہ دھرتی کو وہ پردوeschیت کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پردوست پھلانے ڈیشوں میں پہلے نمبر پر چین ہے دوسرے نمبر پر امریکہ تیسرے نمبر پر بھارت چوتھے نمبر پر روس م techniques نمبر پر جاپین ہیں لیکن اگر پرتیب ویکتی کے حساب سے ہم دیکھیں تو کاربن اوٹسرجن میں امریکہ باررو نمبر پر روس اٹھاروے نمبر پر جاپان چوبیسوے نمبر پر چین اڑتیسوے اور بھارت ایک سو اٹھائیسوے نمبر پر ہے تو آج پردھان منترین نریندر موڈی نے یہ صاف کر دیا ہے کہ پیرس ڈیل رہے یا نہ رہے بھارت پریابرن کی رکشہ کے لیے پرتبدھ ہے کاربن اوچسرجن کو کم کرنے کی بھارت کی کوششوں کی پوری دنیا میں تاریف ہو چکی ہے یو این نے پچھلے دنوں اپنے ریپورٹ میں کہا تھا کہ بھارت کاربن اوچسرجن کو کم کرنے کے اپنے لقشے سے آٹھ سال آگے چل رہا ہے یو این نے اپنے ریپورٹ میں کہا کہ بھارت دوہزار بائیس سے پہلے چالیس پرتیشت بجلی کا اتفادن کوئلے کو چھوڑ کر دوسرے سروتوں سے کرنے لگے گا بھارت ابھی ستر پرتیشت بجلی کول پلانٹ سے بناتا ہے لیکن بھارت نے بڑے پیمانے پر کلین انرجی کی طرف اپنے خدم بڑھا دیئے ہیں بھارت نے گویلے کو چھوڑ کر کلین انرجی کے لیے صرف دوہزار پندرہ میں ہی دس ارب ڈالر کا نویش بھی کیا ہے تو بھارت کو پریہورن کی رکشہ میں کسی کے پروچن کی ضرورت نہیں ہے ٹرمپ جس طرح سے آج بھارت کو کوش رہے تھے اس کے لیے ہم آئیے پردھان منتری نریندر موڈی کے اس بھاشن کا ایک انشہ آپ کو دکھاتے ہیں جو انہوں نے کچھ دن پہلے جرمنی کی برلین میں دیا تھا پوری دنیا گلوبل وارمنگ کے لیے چھنٹا کرتی ہے آپ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے تو اس بات کا بات کرنے کا بڑا مجھا آتا ہوگا تو میں آج خاص آپ کا کلاس لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ دنیا کو سمجھا سکو ہم کون لوگ ہیں پتہ نہیں ساری دنیا کلائیمیٹ کے سمند میں ہمیں گالیاں دیتی رہتی ہیں برباد کرنے والے لوگ ہمارا جواب مانگ رہی جی اگر پرکرطی کی سب سے زیادہ سیوہ کسی نے کی ہے تو بھارتی سماج نے کی ہے ہم دنیا سے لینے والے لوگ نہیں ہیں ہم تین تک تین بھونجی تھا یہ نہ آدرسوں سے پیدا ہوئی ہے ہیٹ ڈرنک این ری میری اس پرمپرہ ہماری نہیں ہے ہماری پرمپرہ ہیں تین تک تین بھونجی تھا تین تک تین بھونجی تھا جو پرمپرہ سے ہم نکلے ہوئے لوگ ہیں ہم دنیا کو دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہماری ہزاروں سال کا اتیاط رہا ہے ٹرمپ نے بھلے ہی امریکہ فرسٹ کی بات کر کے ایک انتر راشتریہ سمجھوتے کو خارج کر دیا لیکن آج دنیا نے بھی کہہ دیا کہ وہ ٹرمپ کے بنا بھی چل سکتی ہے ٹرمپ کے بنا بھی دھرتی کو بچانی کی پہل جاری رہے گی ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف پوری دنیا میں ورود ہو رہا ہے امریکہ اور ٹرمپ کسی دوسرے گرہ میں نہیں رہتے انہیں بھی اسی دھرتی پر رہنا ہے اور اس کو بہتر کرنے گلوبل وارمننگ اور پردوشن کے زہر سے بچانے کے لیے سب کو مل کر ساتھ چلنا ہی ہوگا دنیا کو گلوبل وارمننگ سے بچانے کے لیے ہوئی پیریس ڈیل پھر سے کریں گے تو اپنی شرطوں پر لیکن پوری دنیا ڈونالڈ ٹرمپ کو کوس رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ میک امریکہ گریٹ اگین کہتے ہیں لیکن دنیا میک پلینٹ گریٹ اگین کا نارہ دیتی رہی ہے خود امریکہ کے دس راجوں نے ٹرمپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے گوگل، ایپل، ڈیزنی، ٹیسلا جیسی بڑی کمپنیوں نے ٹرمپ کی کھچائی کی ہے جرمنی، اٹلی، فرانس نے کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ کی شرطوں پر کوئی بات نہیں ہوگی چین بھارت نے بھی سنکیت دے دیا ہے کہ امریکہ کے ہٹنے سے ڈیل پر اثر نہیں پڑے گا پردان منتری نریندر موڈی نے آج روس میں کہا کہ بھارت پریعاورن کی رکشہ پر پرتیبت ہے پیریس اور نو پیریس، ہمارا یہ کنوکشن ہے، ہمارا یہ سمسکار ہے، ہماری سانسکرود ایک پرمپرہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری بھاوی پیڑی کے حق کا جو ہے، اس کو چھننے کا حق نہیں ہے ڈونالڈ ٹرمپ کے فیصلے کو لے کر پوری دنیا میں آلوچنا ہو رہی ہے پیریس میں تو ویرود میں پیریس سٹی ہال کو گرین لائٹ سے جلائے گیا ٹرمپ، بھارت اور چین کو کوس کر پیریس ڈیل سے کنارے ہو گئے لیکن حقیقت کیا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے سوال امریکہ جیسے دیشوں کے گیر بھروسے مند سوچ کو لے کر ہے کیونکہ انہی دیشوں کے بھروسے چھوٹے چھوٹے دیش اور دوسرے وکاہ شیل دیش بھی اپنی غریب آبادی کو بنیادی سویدھائیں دینے تک کی چنوٹی ہے آج تک بیورو تین کروڑ لوگ فالو کرتے ہیں فالوور بھی دو کروڑ تیس لاکھ ہیں جبکہ نمبر ایک پر امریکی راشتبتی ڈونالڈ ٹرمپ ہیں جن کے تین کروڑ دس لاکھ فالوورز ہیں نریندر موڈی کے تین کروڑ فالوورز کے علاوہ پی ایمو انڈیا کے ایک کروڑ آٹھ لاکھ فالوورز ہیں اور آئیے ایک بار ہم پھر سے دیش کے خبر پر لوٹتے ہیں اور بیہار ٹوپر گھوٹالے میں اس بار جو ٹوپر گھنیش تھے جن کی گرفتاری ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا اور جانکاری مل رہی ہے کہ بیہار کا ٹوپر گھنیش اسے گرفتار کر لیا گیا ایک بار پھر سے ہم یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ گھنیش نے غلط جانکاری دی تھی گھنیش نے ٹوپ ضرور کیا تھا لیکن اپنی عمر کو چھبایا تھا بیالیس سال کہیں گھنیش لیکن اٹھارہ سال کم انہوں نے اپنی عمر بتائی تھی اور یہ بیہار کی شکشہ ویوستہ بیہار بورڈ میں ایک اور بڑا گھوٹالہ ہے آج تک نے سب سے پہلے یہ خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی روہت سنگھ ہمارے سب وادداتا نے گھنیش اسے بس سب سے کچھ دیر پہلے بات کیا بیالیس سب سے پڑے ہیں اور اپنا گھر پریوار کو مطلب ایک اچھا جگہ لے جائیں گے کچھ اچھا نوکری پائیں گے تو اس کے لئے کیے تھے اس میں تو کوئی ایسا ہم چوری ڈکراتی ہوں گا تو آپ نے دھوکہ دھڑی کیے تھے آپ کی عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے ابھی برطمان میں ہم تو بتانی سکتے ہیں اس میں دو چھو نیزو تیران سیکن جو جاج ہوئی اس میں پتہ چلے آپ کی عمر بیالیس سال ہے آپ بیالیس سال کے ہیں نہیں اس میں کوئی نہیں ہوں گو بیا آپ کے دو بچے ہیں ہاں دو بچے ہیں کون کلاسے پڑھتے ہیں دونوں نہیں دونوں نے پڑھتے ہیں دونوں پڑھائی نہیں کرتے ہیں آپ نے چھوٹے بچے ہیں کتنے بڑے ہیں تین سال کے اور دوسرا دوسرا ایک چھ سال کے ہیں جو ایک چھو سال آٹھ سال کے ہیں دوسرا آٹھ سال کا ہے دوسرا نہیں پہلا پہلا کتنے سال کے ہیں دوسرا یہ بتائیں آپ نے میٹرک کب کیا پہلی بار میٹرک اگزام کر دیا نبے میں دیا تھے آپ مانتے ہیں کہاں سے دیا سے دیا تھا کیا نام کیا تھا اس میں آپ نے اگزام دیا تھا اس میں 2019 میں آپ کا نام کیا تھا آپ کا نام کیا تھا اس میں بتائیے ایسا ہے آپ پہ جو عروف لگنا اس کو کیا کہے گا اس کو لے کہ صحیح ہے یا غلط ہے بس ہاں یا نہ میں جواب دیکھیں رویت سنگھ ہمارے سمفوت دوستانے گڑیش اسے بات کی اور باتچیت سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج تک نکل ہی آپ کو بیہار بورٹ سے آٹھ سٹریم سے ٹاپ کرنے والے گڑیش کمار کا انٹرویو سب سے پہلے دکھایا تھا جس میں بیہار بورٹ کے ٹاپر گڑیش کی یوگتہ پر سوال کھڑے ہو گئے تھے آج گڑیش کے خلاف پہلے ایف آئی آر درج کی گئی اور پھر اب انہیں گرفتار کر لیا گیا کچھ دیر پہلے کا یہ انٹرویو ہم آپ کو دکھا رہے تھے جو ہمارے سب وعدہ تھا روحیت نے کیا گڑیش پر آروپ یہ ہے کہ گڑیش نے فرضی دستویس کے آدھار پر بارویں کلاس میں داخلہ لیا تھا جانکاری کے نصار آج تک پر گڑیش کا انٹرویو چلنے کے بعد اس کے دستویس کی جانچ کی گئی تو اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں چونکانے والی جانکاری سامنے آئیں پتا چلا کہ گڑیش کمار کے دو بچے ہیں ایک بچہ پانچوے کلاس میں پڑتا ہے دوسرا بچہ تیسری تکشہ میں پڑتا ہے دستویس کے انصار گڑیش نے انیس سو نبے میں میٹرک کے پرکشہ دی تھی اور جس کے بعد دوہزار سترہ میں انٹر کی پرکشہ دی جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ گڑیش کمار نے غلط جنم پرمان پتر دے کر داخلہ حاصل کیا تھا اور اب گڑیش کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن سوال یہاں صرف گڑیش کی دھوکہ دھڑی کا نہیں ہے سوال یہاں بہار شکشہ بورڈ کا بھی ہے کی وہ کیا کر رہا تھا سوال یہاں پر گڑیش کو ملے نمبروں کے بھی ہیں اگر سنگیت اس کا مکہ وشے تھا ستر میں سے پیسٹھ نمبر اگر گڑیش کو ملتے ہیں اور گڑیش کو سنگیت کی ککہارہ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے بہار کے شکشہ منتری الٹا میڈیا پر سوال کھڑے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر ویٹی سب کچھ نہیں جانتا مکھڑا کیا ہوتا ہے مکھڑا کیا ہوتا ہے جانتے ہی ہوں گے مکھڑا کیا ہوتا ہے مکھڑا کی سنگیت میں مکھڑا کیسے کہتے ہیں مکھڑا کیا ہوتا ہے مکھڑا جیسے مالی جی کی جو آدمی اپنا سورتل سے گا رہا ہے ایک اچھا سے لے بناتے ہوئے اپنا اچھا سے گا رہا تو اس کو مکھڑا کہتے ہیں اچھا سے گا رہا ہے تو اس کو مکھڑا کہتے ہیں ہرمونیم پر اگر آپ سارے گامہ بجا کے دکھائیں ہم جسے دیش کے واسطی ہیں جسے دیش میں گنگا بہتی ہے ہم اس دیش کے واسطی ہیں جسے دیش میں گنگا بہتی ہے رام نرائین باجا بجاتا جسے دھونے میں تک سکو لگاتا رام نرائین باجا بجاتا دل جان جگر پھنپے نسار کیا ہے پیار کیا ہے رسنم پیار کیا ہے دل جان جگر پھنپے نسار کیا ہے پیار کیا ہے رسنم پیار کیا ہے یہ وہی انٹرویو ہے جو آج تک میں آج تک کے سب وعدداتہ روحیت نے کیا تھا اور جس کے بعد یہ سارا معاملہ کھلا سجید گمارشاہ ہمارے سب وعدداتہ سیدھے پٹنا سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سجید اس بار آپ کی اس خبر کی بات کس طرح سے بہار شکشاہ وعدداتہ کی پول کھلی ہے دیکھئے سعید بہت دکھن ہے اور سرمناک بھی ہے کیونکہ پچھلے سال ہم لوگوں نے یہی توپر بھوٹا دکھایا تھا اور جس میں کس طرح سے روبی رائے جس کو اپنے وشاہ کے بارے میں بھی جانکاری نہیں تھی اسے توپ کرا دیا گیا تھا آرٹ میں ہی کھلا اور اس میں اس بار بھی یہی ہوا آٹھ سٹوپر جو گنیش کمار کو مانا جا جس کو بولا تھا بورڈ میں یا فکشا بورڈ میں اور اس کا فرجیوار جس میں یہ ریجرٹ ہی ہوا تھا اسی دن سے ہم لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ اس میں کہیں نہ کوئی گربڑ جرور ہے سب ہی لگتار ہم تلاس کر رہے تھے گنیش کی اور سنگیت میں سب سے پہلے اس کا ملک سنگیت میں جو نمبر آیا ہے وہ فرجی ہے اور بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ 1990 میں میٹری کی پہلے پریشہ پاس کر سکا ہے اس کا date of birth 1973 کا ہے یعنی کہ ابھی 42 سال کی عمر میں یہ توپر ہوا تھا انٹر کا تو اسی سے آجا لگا لیجے کہ کتنا بڑا ریکٹ چلتا ہے بیہار بورڈ کے اندر عمر کم کرانے کے لیے لوگ دوبارہ پریشہ میں بیٹھتے ہیں پہلے میٹری کا پریشہ اس نے 2015 میں دیا کیا کیا سجیت اسکول جس اسکول سے گنیش نے پریشہ دی تھی کوئی کرروائی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے ان کی مانتہ رد ہو سکتی ہے بلکہ رد ہو جائے گی اس میں کہیں دوبارہ پر نہیں ہے اور جو بھی کاریزات انہیں اپنے ایڈمیشن کے طور پر جواہ کر رہے کہ ہاری بادشیت پر تھی پر پرنسپس سے جواہر سنگھ سے انہوں نے کئی چیزیں جو ہم نے مانی بیسک چیز جو ہوتی ہے جو ایڈمیشن کے دوران لی جاتی ہے کاریزات لے جاتے ہیں چھاتر سے وہ کاریزات تک موجود نہیں تھے ان کے پاس سجیت ہم آپ سے یہ چرچہ لگاتا اور جاری رکھیں گے لیکن ہمارے سب وعدداتا روہت سنگھ نے بس اب سے کچھ ہی پہلوں پہلے جو بات کی ہے گنیش کمار سے ایک بار پھر سے سنیا گنیش کمار اس وقت یہاں موجود ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے گنیش آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اچھا ٹھیک ابھی یہاں آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ یہاں بی ای سی بی بورٹ پر پہنچے ہیں کیوں بی ای سی بی بورٹ میں آپ یہاں آئے ہیں آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اگر پڑھنا مان لے جائے پراد ہے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں ہے کتنا مہنس سے پڑھے ہیں کتنا سپنا دیکھے ہیں اور اپنا گھر پریوار کو مطلب ایک اچھا جگہ لے جائیں گے کچھ اچھا نوکری پائیں گے تو اس کے لیے کیے تھے اس میں تو کوئی ایسا ہم چوری ڈکرتی ہوگا آپ کے عمر اتتنا مک Nichear ت spatاہ کتنی Panel كتب کی مہے تو اور کتنی بات ھاholes ابھی ا brain اکرام باتارuk سکتہ اس میں 2-373 جو جاج ہوئی اس میں آپ کے عمر unter 82 سال پھرائے ہیں نحن ساں اس میں نہیں ہوں گو آپ کے دو بچے ہیں ہاں بچے ہیں خونے کلا سے پڑھتے ہیں دونوں میں دونوں نہیں پڑھتے ہیں دونوں پڑھائی نہیں کرتے ہیں 3 چھوٹے بچے ہیں کتنے بڑے ہیں سال دوسرا 6 سال کے ہیں جو 8 سال کے ہیں دوسرا 8 سال کا ہے دوسرا نہیں پہلا اولا جو ہوا پہلا کتنے سال کا ہے پہلا 8 سال دوسرا تھین سال کا یہ بدائے آپ نے مائٹرک کب کیا پہلی بار مائٹرک اگزام کر دیا آپ نے نبے میں دیئے تھے نبے میں دیئے تھے آپ مانتے ہیں کہاں سے اس نام سے دیا تھا جس میں آپ نے اگزام دیا تھا اس سوم Pronunciation میں آپ کا نام کیا تھا؟ پتے لوگなんہ چکنے ہیں؟ آپ کا نام کیا تھا اس میں بتائیے درہا؟ نہیں جانتا گانیش نام نام تھا اس میں آپ کا؟ نہیں دھیانی گانیش نام نام تھا آپ نے دھوکہ دھاری کیا ہے؟ نہیں دھوکہ دھاری کیا گیا ہے فارجی آپ نے جن پروان پتر دیا تھا بوڑ میں؟ نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ آپ نے دھوکہ کیا ہے بوڑ کے ساتھ کون بوڑ نے کہا ہے؟ سنا آپ نے گڑیش کو اور گرفتار کر لیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے گڑیش کو سجیت کمار جھا ہمارے ساتھ ہیں لیکن سجیت سے ہم بات ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے بیہار سکول ایگزامنیشن بورڈ کے ادھکش کیا کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں بیہار سکول ایگزامنیشن بورڈ کے چیرمن آنند کشور جیسے وقت ہمارے ساتھ ہیں آنند جی سب سے پہلے یہ بتائیے گانیش کمار کو لے کے جو سارا کانٹروورسی تھا اب گانیش کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے دیکھئے اس ورش انٹرمیڈیٹ آرٹس کی سنکائے میں گانیش کمار نے جو الگ الگ سبجیکٹ میں جو مارکس پرابت کیا تھا ان سبھی مارکس کی ان سبھی کوپیز کی گانیش کمار کے میریٹ کی ڈیٹیل سمکشہ بورڈ دوارہ کرائی گئی اور ان سبھی مانکوں پر ان کا میریٹ صحیح پائے گیا اور تھا جو بھی ان کو مارکس ملے تھے الگ الگ وشیوں میں وہ مارکس صحیح پائے گیا اس کے سمند میں جو بھی ان کے ہنڈرائٹنگ کو میچ کرائے گیا وہ بھی صحیح پائے گیا جو ان سے اس سمند میں پرشن پوچھے گا اس کا بھی اتر صحیح چاہی دیا ارثات ان سبھی مارکس دنڈوں پر ان کے ٹاپر ہونے کی پرتیبہ میں کسی پرگارہ کوئی شک نہیں ہے کنطو سمیتی کو یہ سوچنا پرابت ہوئی انیس روڈوں سے کہ سمبھاوتہ انہوں نے پورو کے بھی کسی ورش میں میٹل کے پریشاہ دی تھی اس کے ادھار پر سمیتی نے اپنے افلیخوں کا گہن ستیابن اور گہن چیکنگ کرائیا اس کے کرم میں پائے گیا کہ انہوں نے ورش 1990 میں گریڈیس کے ودیالے سے ٹینتھ کی پریشاہ میں اپیئر ہوئے تھے جس میں ان کا سکول تھا CRSR ہائی سکول سریعہ اور ان کا سنٹر تھا گورنمنٹ گلز ہائی سکول پچمبہ ان کا رول کوڈ 0208 اور رول نمبر 0048 ان کا تھا اور اس کے پسچات یہ ورش 1992 میں پنہ RLSY کالج جھومری تلیہ سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے پوری طرح سے فرجیوارا اور اس پرکار سے عمر کم کرنے کا پریاس کرتے ہوئے اب تک کے ابھی لیخوں میں یہ پرکار میں آئی ہے انہوں نے اپنا date of birth 26 1993 بنا کر ورش 2015 میں میٹری کی پرکشہ سنجے گاندھی ہائی سکول لکشمنیا سمستیپور سے دی اور اس کے پسچات 2017 میں اس ورش سمستیپور سے چک حبیب سے انٹرمیڈیٹ کی پرکشہ انہوں نے دی اس کے ادھار پر ان کا candidature سسپنٹ کر دیا گیا ہے ان کے دونوں colleges جہاں سے انہوں نے 10 کی پرکشہ پندرہ میں دی اور جہاں سے انہوں نے 12 کی پرکشہ 17 میں دی ان دونوں colleges کے مانتہ کو نلمبت کر دیا گیا ہے ستری گانیش کمار کے ورد میں FIR درج کر دیا گیا ہے اور ان دونوں ودیالیوں کے ورد میں بھی FIR درج کیا گیا ہے اور اس کے کرم میں اب ان کے ورد میں اگرکتہ کروائی کی جاری ہے اور ان کے toppers لسٹ کو بھی اور ان کے candidatures کو بھی نلمبت کر دیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو FIR سمیتی دورہ درج کیا گیا ہے اور اس کے پسچات قانون اپنے کام کرے گا law will take it soon یہ بتائیے انہوں نے 90 میں جو آپ نے بولا میٹرک کیا فی 92 میں انٹیئر بھی کیا تو اس سمیت دونوں کرنے کے بعد پھر سے کیوں انہوں نے میٹرک کیا اور پھر سے کیوں انٹیئر کیا آج سے پندرہ سال کے بعد تقریبا پر ثم درشتے ایسا پرتید ہوتا ہے کہ عمر کو کم کرنے کے پریاس میں 1990 میں جو میٹرکولیشن کیا تھا اس ورش انہوں نے اپنا عمر 7 نومبر 1975 انکیت کیا تھا اور جو انہوں نے ورش 2015 میں میٹرکولیشن کی پریشت دوبارہ دی اس میں انہوں نے اپنا عمر 2 جون 1993 انکیت کیا اور ثات انہوں نے اپنے عمر کو لگ بگ 18 ورش کم کرنے کا پریاس کیا جس کے علاق میں ان کے ورد میں پراثمی کی درشت کرت کے فرن ڈیچر کو سسپیٹ کیا گیا آج ان کی عمر کچھ میں ہے جو بورڈ کے پاس ابھیلیک پورو کے ورشوں سے اپلد ہے جو پہلے بار انہوں نے پریشتہ دیا تھا اس کے آدھار پر ان کی ڈیٹ آف ورث ساتھ ایک ڈیارہ 1975 کی مانی جائے گی اور اس کے آدھار پر آج ان کی عمر لگ بھگ 47 ورش کی مانی جائے گی بچے بھی ہیں ان کے اس کے سمبند میں سمیتی کو پراثم نہیں ہے جو بھی تت سنگیان میں آیا ہے یا اس فرجی وارہ اور دھوکھا رڈی کو ثابت کرنے کے لئے پریاد بیہر بورڈ بیہر بورڈ میں بیہر بورڈ کی پریقشہ ٹاپ کرنے والے گھنیش کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج تک نکل ہی آپ کو بیہر بورڈ سے ٹاپ کرنے والے گھنیش کمار کا سرسکل انٹریوی دکھایا تھا جس میں بیہر بورڈ کے ٹاپر یوگتہ پر سوال کھڑے ہوئے تھے گھنیش کے خلاف فیر بھی ہوئی گرفتار کر لیا گیا ہے گھنیش نے فرضی دستویس کے آدھار پر باروی میں داخلہ لیا اور جب ہم نے آج تک پر گھنیش کا انٹریوی دکھایا تو اس کے بعد گھنیش کے دستویس کی جانچ کی گئی بیک گراؤنڈ کی بارے میں چونکانے والی جانکاری ملی اور پتہ یہ چلا کہ گھنیش کے دو بچے بھی ہیں ایک بچہ پانچ میں بھی پڑھتا ہے اور دوسرا تیسری کلاس میں دستویس کے انسار گھنیش نے 1990 میں میٹرک کی پرکشہ دی تھی اور اس کے بعد 2017 میں انٹر کی پرکشہ جانچ ہوئی تو یہ بھی پتہ چلا کہ گھنیش نے غلط جنم پرمان پتر دے کر داخلہ لیا تھا اور پچھلے سال کے بعد اس سال بھی یہ ایک اور بیہار شکشہ کا بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے لیکن ایک دوسرے پکشہ پہلو کو نظر انداز بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سارے ایسے چھات جو باروی میں فیل ہوئے ان لوگوں نے آتما حکتہ کر لی کئی ایسے ہیں جو بڑے بڑے انٹرنس اگزام تو پاس کر گئے لیکن داروی میں فیل ہو گئے ان کے بھوشے کا کیا ہوگا لیکن شکشہ بورڈ جو ہے بیہار کا وہ صرف ابھی بھی اپنی گردن بچانے کی کوشش کر رہا ہے روبی رائے کے بعد گڑیش کمار دو سال لگاتار بیہار میں دو بڑے گھوٹالے اور اس کے بعد بھی شکشہ یا شکشہ بورڈ میں صدھار کے نام پر کچھ نہیں شکشہ ویوستہ کا وہی براہان آج تک نے کل ہی اس گھپلے گھوٹالے کے خبر آپ کو دکھائی دی اس کا ایک چھوٹا سا انش آئیے جلدی سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اب بات کریں گے بیہار بورڈ کے باروی کے نتیجوں کی جس میں 64 فیزدی بچوں کے فیل ہونے پر ہاں کار مت چکا ہے لیکن جو 36 فیزدی پاس ہوئے ہیں ان پر دی سوال اٹھنے لگے ہیں بیہار میں پریکٹیکل کے نام پر گھپلے بازی کی پول پھر سے کھلی ہے باروی میں آرٹس ٹوپر کو اپنے سبجیک سنگیت کے بارے میں ہی کچھ معلوم نہیں ہے سنگیت وشہ کے ساتھ آج کے ٹوپر بنے گھڑیش کمار پہلی بات سامنے آئے اور آج تک کی کیامڈے پر کھل گئی پریکٹیکل کی پول دراصل گھڑیش کو انترے اور مکڑے میں فرق نہیں معلوم ہے سلطار کے بارے میں معلوم نہیں ہے جبکہ پریکٹیکل میں انہیں ستر میں سے پیسٹ انت دیئے گئے ہیں گھڑیش نے چوبیس سال کے انہوں میں باروی پاس کی ہے اور اب گھڑیش سے جب انہیں کے پریکٹیکل کے بارے میں سوال پوچھے گئے سنگیت کے بارے میں سوال پوچھے گئے تو جو جواب ملے وہ واقعی سنتوشت کر دینے والتوں نے انترہ اور مکڑا میں فرق نہیں معلوم تھا سنگیت کے بارے میں سوال پوچھے گئے